دوستوں جندگی کی تین بش قیمتی سبق آپ یاد رکھ لو نا آگے مرنے سے کسی کی پتا جی بھی آپ کو نیر ہو سکتے آپ کبھی ہر کبھو دیکھو گی نہیں ہم جندگی میں ہر مقامبر جیت ہوگی ہے تین موسٹ امپورٹن سبق کھون سے سبق نمبر ایک اپنے ہر راج کو اپنے ہی سینے میں دفن کر کے رکھنا آپ نے اگر اپنے راج دوستوں کو بتا لیے یا پھر کسی پر بہت ٹرسٹ کر کے آپ نے اپنے سارے راج بتا دیے تو سمجھ لینا آپ گئے کام سے کیونکہ اب جب جب بھی آپ کا دوست دشمن میں تبدیق ہو جائے گا اس دنیا میں سارے دشمن پتا ہے کبھی نہ کبھی ہمارے دوست ہی ہوتے یہ دھیان میں رکھوا جس سے آپ کی دوستی نہیں اس سے آپ کی دشمنی بھی نہیں ہو سکتی انجان آدمی سے کیسے دشمنی کروں گے ایک شیر میں نے کہیں سنا تھا کہ دوستی جب کسی سے کی جائے دشمنوں کی بھی رائے لیے جائے تو آپ اپنے راج مت بتانا اپنے سیکریٹس مت بتانا آپ نے اگر اپنے سیکریٹس کسی دوسرے کو بتا دیے نا کسی کو اپنا بہت خاص سمجھ کے بتا دیے تو آپ یقین مانو کل جب وقت بدلے گا تو انہی راجوں کا استعمال وہ آپ کے راج برباق کرنے میں لگا دے گا آپ کو نشب نہ موت کر دے گا آپ کو مٹا ڈالی ہوگا اکثر ہم لوگ ایسا کرتے ہیں اور لڑکیاں تو اس معاملے میں نمبر من ہوتی ہیں جنٹس بھی ہوتے ہیں میرا ایک دوست تھا اس کا کہیں کسی لڑکی سے ایف ایل تھا اور اس نے اپنے بہت سارے سیکریٹس اس لڑکی کے ساتھ دسکلوز کر دی لڑکی بڑی ہوشیار تھی اس لڑکی نے اس کے ساتھ بریک اپ کر لیے اور کسی دوسرے کے ساتھ اس کا اپیر چل پڑا اب وہ لڑکی اس کے سیکریٹس تو بہت سارے جانتی تھی اور اسے بلیک میرے دنے لیے مجھے اتنا ایمانٹو نہیں تو میں کوئی یہ بتا دوں گی کسی کو یہ بتا دوں گی مطلب اس کے بہت سارے اس نے پروف اکٹھے کر کے رکھ لیے تھے اور اس نے بڑی دنگی دیا کرتی تھی کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے راج بتا دیئے تھے تو ہمراج اس دنیا میں کسی کو نہ بنایا اس دنیا میں آپ کا ہمراج صرف ایک ہی ہونا چاہیے وہ ہے آپ نہیں تو بچہ کھا جاؤ گی ایکسپیرنس سے بتا رہا ہوں آپ کو ایکسپیرنس سے انہوں بہت سے بتا رہا ہوں یہ جو کتابوں میں گیان کمتے ہیں آپ یقین مانون جنگی میں بہت تھوڑا سا کام آتا ہے لیکن ہم جو گیان ہرین MAN اپنے ایکسپیرنسیں سیکھتے ہیں جو ہم دوسروں کو ٹھوکر کھاکر دیکھ کر سیکھتے ہیں جو کوئی اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جو ٹھوکر کھاکر سیکھتے ہیں تو Gentら کتری ٹھوکرے کھاؤ گئے ٹھوکرے کھاکر سیکھتے سیکھتے ہیں آپ کی جنگی ہی ختم ہو جائے گی اور ایک وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو ٹھوکر کھاکر دیکھ کر سیکھتے ہیں جیسے ہم سڑک پر چلے جا رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک گڑھا ہے ادھر یہ آدمی گر جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں گڑھے سے اپنے آپ کو بچا کر چلتے ہیں کہ نہیں ہم بھی اس گڑھے پر پہلے گریں گے دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد سمل کر چلنا سیکھیں گے تو دوسروں کی تھوکروں سے جو سمل کر چلنا سیکھ جائے وہی آدمی مدیمان ہے اور وہی سپل ہوتا ہے ادروائیس تھوکریں کھاتے کھاتے کھیج اور کسی آٹ میں پوری جنگی نکل رہی گیا آپ تو یہ دھائم دے رکھیں موسٹ امپورنٹ بات ہے یہ جو بھی آپ پر آجنے جو بھی سیکرٹ ہے کسی وہ مد بتا ہوا ٹھیک ہے آپ چاہتے ہو کہ آپ اپنی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرو تو اپری اس طرح پر شیئر کرو اپر لہر پر شیئر کرو اندر کی باتیں ہی مد بتاؤ یہ بڑی قیمتی بات ہے دوسری سب سے امپورنٹ بات ایموشنل ٹریک میں کہیں بھی کبھی بھی مد بس ہو میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں میں تمہارے لئے چاند دے سکتا ہوں یا دے سکتی ہوں تم مجھے اپنے ساری باتیں بتا دو وہ تمہارے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہو یا آپ نے بہت مینس سے بہت سارے پیسے کمائے اور کسی نے بولا رہے مجھے بزنس کر رہا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں میں تمہارے لئے چاند دے دوں گا اور ساری زندگی تم پر نچھاور ہے اور آپ نے ساری زندگی بڑھ کی جمع بوجی اپنے پارٹنر کو دے دی اور پارٹنر دگاہ دے کر چلا گیا نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو روتے ہوئے ملے مجھے ایک مہیلہ ہے ان کا میرے پاس خون آیا تھا ان کا کوئی منگیتر تھا اور اس نے ان سے شادی کا وعدہ کر کے رکھا تھا اور لمبی ریلیشنشپ تھی اس مہیلہ نے بشتواس کر کے اس بندے کو اپنی زندگی بھر کی کمائی دے دی اور یقین مانو کو اگلا دھوکہ دے گا ایسے ایک کہانی نہیں میرے پاس تمام سچی کہانیاں تمام بہت سارے سچی کہانیاں اگر آپ نے ایموشنل ہو کر کسی کو اپنی زندگی بھر کی جمع بوجی دے دی تو گئے کام سے آگا تھوڑے بہت پیسوں کی مدد کو دوا اور صرف پیسوں کی یہ بات نہیں یعنی آپ کسی کو بہت سارا وقت دے رہے ہیں ایموشنل ہو کر یار کسی آدمی کو جانچوں پر میں بھی گچھا کھا چکا ہے دیکھ تو لو کہ جس آدمی کو اتنا سمیہ دے رہے ہو آپ کو آپ کے کام آئے گا بھی ہے نہیں کھائے گا کام نہیں بھی آئے تو بھی کوئی بات نہیں آپ کو بھکا دے کر تو بھی چلا جائے گا چھیت کر کے تو بھی چلا جائے گا یہ جو آپ نے اپنا بیش قیمتی وقت دیا کئی دن دے کئی سال دے کئی مہینے دے تو اس کی بھی تو کچھ قیمت ہے نا لیکن لوگ آپ کے وقت کی قیمت پتا ہے کیا سمجھتے ہیں چھیر ہو انہیں لگتا ہے ان کا ہی ٹائم پریشیس ہے آپ کا ٹائم تو فالتوں کا ٹائم تھا کیوں کیوں کہ اس وقتی کے لیے آپ فری میں ایبلیبل دیں جس کے لیے آپ فری میں ایبلیبل ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بیوپوپ سمجھتا ہے تو اپنے وقت کی قیمت پتا ہے کیا ہے میرے سمجھے کی قیمت تو ایموشنل ٹرائپ میں مد بسو نہیں تو پھر آپ کو بچانے والا بھگوان بھی نہیں دیکھو بھگوان نے آپ کو بدھی دیا بیبیک دیا سمجھ دیئے تو سمجھ کے ساتھ چلو ایموشنل ہونا ہر طرح سے غلط ہوتا ہے ایموشنل آرپورز بھاونہوں میں بی کر ہم ہمیشہ غلطیاں کتے ہو ہمیں پریکٹیکل بننا چاہتے ہیں پریکٹیکل بنوگے تب ہی بینیفک ہوں گے ادروائیس آپ دکھ کے کھاتے رہو گے یہاں وہ بٹکتے رہو تیسرا سب سے امپورٹن کیا اپنی جندگی اپنی قسمت صرف اور صرف آپ اپنی حمد سے بدل سکتے ہو نہ کوئی بابا بدل سکتا ہے نہ کوئی گنڈا تعمیر بدل سکتا ہے کوئی نہیں بدل سکتا ہے نہ کوئی گروہ نہ کوئی منٹر سب آپ کو باہر باہر سے گائیڈ کریں گے اور کیا پتہ مسگائیڈ بھی کر دیں اپنے سوارس کیلئے تو آپ کو خود حمد جھٹانی پڑی گے قسمت جیسی چیز میں میں تو بلیم نہیں کرتا سبجھو قسمت خراب ہے تو کیا کریں گے ہم جندگی میں روتے رہیں گے نہیں یار حمد کرنے کے ہم اپنی قسمت کو بدل سکتے ہیں تو آپ کو حمد کرنی پڑے گی فرسٹ سٹیپ اٹھانا پڑے گا پارٹنر سمت ڈھوڑو کوئی پارٹنر مل جائے تو ہم بزنس شروع کریں گے کوئی پارٹنر مل جائے تو ہم نیا کام شروع کریں گے اکیلے چلنے کی ہمت آپ کو جھٹانی ہی پڑے گی اور ہمت کی ایک ماتر ایسا ٹول ہے جس سے قسمت کو بدلا جا سکتا ہے تو ہمت تو پیدا کرنی پڑے گی اپنے اندر کیونکہ جینا ہے نا بینا ہمت کی ایک کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس دنیا میں جو ہمت ہی نہیں کرتا اسی قوت مدد کرے گا اگر آپ ہمت کرتے ہو تو آپ کی بھگوان مدد کرتا ہے آپ ہمت نہیں کرتے ہو تو آپ کی کوئی مدد نہیں کرتا اس قڑوے سچ کو سمجھ لینا کمجوروں کا سب ہی فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور جو خود ہمت کرتے ہیں انہوں کا کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتا اور وہ اپنی قسمت کو بدل دیتے ہیں میں نے ایسے نجا نہیں کتنے لوگوں کی کہانیاں دیتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے کاموں سے انہوں نے جندگی کی شروعات کرتے ہیں اور تمام بلندیاں چونگی انہوں نے جندگی پر کیونکہ انہوں نے خود ہمت کی دی حالانکہ وہ اتنے ایبل نہیں تھے اتنے ایچوکیٹڈ نہیں تھے کہ وہ جندگی میں بڑے مقام حاصل کر رہے لیکن انہوں نے ہمت کی دیتے ہیں انہوں نے حوصلہ کیا آپ کے کانفیڈنس کے سامنے اس دنیا کی ہر پرابلم چھوٹی ہے تو میرے بیش قیمتی تین سبق آپ کا ہی ڈائری میں لکھ لینا اس ویڈیو کو بار بار دیکھ لینا اگر آپ نے ان تین باتوں کو جندگی میں یاد رکھا تو یقین مانو آپ کو آگے مڑنے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا آپ کے سارے سپنے سچوں ان کاملاؤں کے ساتھ میں یہ ویڈیو ختم کر رہا ہوں اور مجھے آپ کے امور پورا بھجو سائے کہ آپ اپنے جندگی پدل سکتے شکریہ